مالی اختیارات سفر کر کے پہنچائے گا نیا شناختی کارڈ بننے پر نادرہ ہر فرد کا ڈیٹا فوری الیکشن کمیشن کو بھیجوائے گا شناختی کارڈ بنتے ہی شہری کا ووٹر لسٹ میں اندراج لازمی ہوگا پولنگ ڈے سے پانچ روز قبل پولنگ سٹیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ہلکہ بنیہ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں گی ہلکہ بنیوں کا عمل انتخابی شیڈیول کے اعلان سے چار ماہ قبل مکمل ہوگا قومیت سمنی نے بارہ گز کو اپنی مدت پوری کرنی ہے ہبارہ فرض ہے زیرے ارتوا ترامیم ایوان کے سامنے لائیں الیکشن ایکٹ میں ترامیم اتفاق کے رائے سے کی گئیں یہ ایکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے پیاسی جماعتوں کے متعدد ادرازات تھے کوئی چیز چھپا کر نہیں کر رہے ہر چیز واضح ہے وزیر قانون آزم نظیر دار ارکا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خواجہ عاصف اور پی ٹی آئی کی خواتین ارکان کے درمیان جھڑب تحریک انصاف کی خواتین پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر ہمیں پاک دامنی کا تانہ دیں یہ سب ارکان پی ٹی آئی کی کوڑا کرکٹ ہیں جس شخص کا دفاع خواتین کریں گی اس کی بہادری کیا ہوگی ماضی میں ایک منٹ میں چون قوانین منظور ہوئے تو یہ لوگ ڈیسک بچاتے رہے وزیر دفاع قانون آزم کی تنقید خواتین سینیٹرز کے احتجاج پر سپیکر نے متعدد الفاظ حضف کر دیے زلہ خیبر کے علاقے جمرود میں خودکوش دھماکہ ایڈیشنل ایسیچو ادنان آفریدی شہید ایک ہلکار زخمی زیر تعمیر مسجد میں دو مشکوک افراد کی موجودگی پر پولس نے کاربائی کی آپریشن کے دوران ایک خودکوش بمبار نے خود کو اڑا لیا دوسرا گرفتار کل ادم ٹی ٹی پی کے خوارجیوں نے سات ماہ میں دو مساجد کو نشانہ بنا کر شہید کیا جمرود میں دہشتگردی کی مسجد میں گھسنے کی کوشش بہادر پولس ایسیچو ادنان آفریدی نے ناکام بنائی اس سے پہلے پولس لائنس پشاور کی مسجد کو نماز کے دوران نشانہ بنایا گیا کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگرد قرآن مجید کی حرمت کو بھی پامال کر چکے دہشتگرد اسلام اور شریعت کے نام پر وطن عزیز کے اصل دشمن ہیں سیبن پی ٹی آئی نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست قربان کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹوڑا ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو یہ قیامت تک ماتھے پر کالا دھبا ہوتا پہلے فٹھایا تو مشکل حالات کا احساس تھا اندازہ نہیں تا صورتحال اتنی تباہ کن ہے ریاست کو بچوانے کے لیے بڑی قیمت ادا کیے لیکن قدم نہیں دھد مگائے آئی ایم ایف معاہدہ کرنے کے لیے پاپڑ بھیلنے پڑے بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ڈی آئی خان میں خطاب متعادت ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہم نے بعض صراحیت نوجوانوں کو وسائل مہیا کیے تو یہ اربوں ڈالر پاکستان میں لائیں گے نوجوانوں کی قابلیت کو ماضی میں زیرے استعمال لایا جاتا تو ملک تیزی سے ترقی کرتا جو بھی نئی حکومت آئے نوجوانوں کو ہر ممکن سہولتیں دے آئی ٹی کے فروغ کے لیے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا پیشاورانہ سرمایہ کاری اور انویشن ایوارڈز کی تقریب سے خطاب مختلف سٹالز کا دورہ شرکہ کی حوصلہ افضائی کی وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج متوقع کابینہ بارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی احتساب عدالتوں کی تشکیلے نو کی سمری پیش ہوگی بنگ پالسی کی منظوری دی جائے گی پرسنل ڈیٹا سیفٹی بل کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ای سی سی اور دیگر کمیٹیوں کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی سند اسمبلی میں نئے اوپوزیشن لیڈر کا معاملہ جی ڈی اے کا ایمکی ایم کی حمایت کا اعلان متحدہ کی رانہ انصار کو ووٹ دیں گے مشاورت کے ذریعے آگے بڑھیں گے ایسی نگران حکومت چاہتے ہیں جو شفاف الیکشن کرائے جی ڈی اے راہنما سفدر عباسی کی میڈیا ٹاک مصطفیٰ کمال حمایت پر جی ڈی اے کے مشکول سائفر اور آڈیو لے دے کے کام شرم این پی ٹی آئی کی ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز آمر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیشی شرم این پی ٹی آئی کے ہمراہ لیگل ٹیم بی آئی ایک گھنٹے تک پوچھوچ کی گئی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ سائفر انکوائری مقدمات کی تفصیلات فراہمی سمیت پانچ درخواستوں کا معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن کمیشن ایف آئی اے پولس اور دیگر کو نوٹس جواب طلب عدالت آلیہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا توہینے الیکشن کمیشن کے شرم این پی ٹی آئی شار اکنی الیکشن کمیشن میں پیش سماد دو اغسط تک ملتوی الیکشن کمیشن نے شرم این پی ٹی آئی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے پواہ چوہدری نے توہینے الیکشن کمیشن پر معافی مانگ لی تحریر جواب جما کرانے کے ہدایے رانہ سناولہ کو بڑا ریلیف مدعی اپنے بیان سے منحرے گجرامالہ کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ کو مقدمے سے بری کر دیا رانہ سناولہ اے ٹی سی میں پیش ہو گئے وزیر داخلہ کے خلاف چیف سیکریٹی پنجاب اور اہل خانہ کو مبینہ دھمکیاں دینے پر پی ٹی آئی دور حکومت میں گجرات میں مقدمہ درج ہوا تھا ہمارے قائدین مقدمات میں پیش ہوئے یہ نہیں کہا عدالتوں کا گھراؤ کریں گے بزنی مہنگی کرنا اسحاگ ڈار کا تحفہ نہیں تھا یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو چینی وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا چنگ بینک کے جگہ فوراں افیرز شیف وانگ جی کو وزیر خارجہ کی ذمہ داری مل گئی بلاول بھوٹو زرداری کا نئے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بانگ جی تجربہ کار سفارتکار ہیں یقین ہے ان کی موجودگی میں پاک شین دوستی مزید مضبوط ہوگی بلاول بھوٹو کا ٹوئی امریکہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکتداری کا خواہاں امریکی وزیر خارجہ کا بلاول بھوٹو سے ٹیلی فونک رابطہ پاکستانی معیشت کی بحالی پر گفتگو افغانستان اور دیگر مشترکہ تحفظات پر بھی تبادلہ خیال باتشید بہت مفید رہی انٹینی بلینکن کہیں ریم جھم کہیں مستعدار بارش ملک بھر میں مونسون کے رنگ کراسی میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں سو میلی میٹر ریکارڈ ایدرابال لارکانہ بدین میں بھی بادل جم کر برسے نشیبی علاقے ندی نالوں میں تبدیل لاہور میں بوندہ باندی موسم خوشگوار قصور پاک پتن اوکارہ اور دیگر کئی علاقوں میں بھی عبر رحمت پشاور میں بھی برسات ملک بھر میں توفانی بارشوں سے سڑکوں اور پلوں کو نقصان لزویلا حب ندی کا متبادل راستہ ایک مرتبہ پھر سیلا بھی ریلے میں بہ گیا کراچی کا بلوچستان سے رابطہ منکتہ دادو کیر تھر کے پہاڑی سلسلے میں مستلسل بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی کچھو کے سینگڑوں گاؤں سے ریاب دادو اور جوہی سے زمینی رابطہ منکتہ بلوچستان کے مختلف ازنا میں بارشوں کے بعد سلابی صورتحال ہر نائی سے سنجاوی شہرہ بلوگ پنجرہ پھل کے مقام پر قومی شہرہ تاہال بند گلگت بابوسر روڈ تین مقامات پر سلاب کی وجہ سے بند فلیش بنگال اور بہیرہ عرب سے منسون ہواوں کی آمد وادل مزید برسیں گے روہ ہفتے کے دوران ملک بھر میں بارش جواری رہنے کی پیش گئی اس آباد راول پنڈی گجوانوالا لاہور میں نشیبی علاقے زیرہ آب آنے کا خدشہ کلات خوزدار لسویلا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تیز بارش کا امکان دیرہ غازی خان اور ملہکہ پہاڑی علاقوں کے برساتی ندینالوں میں تگیانی کا خدشہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈی کا خطرہ محکم موسمیات کی تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بارشوں سے دریاؤں کی سطح میں اضافہ سطلج میں درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہیڈ گنڈا سنگھ پر لیول 21 فیٹ تک بلند درجنوں گھر ڈھوپ گئے بہاول نگر میں فلک شیر ساہوکا کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا متعدد آبادیاں زیرہاب زمینی رابطہ منکتہ ہیڈ سلمان کی پر پانی کی سطح میں اضافہ سے متعدد آرزی بند ٹوٹ گئے درجنوں بستیاں متاثر دریائے سندھ میں چشمہ اور جناف براج پر درمیانے درجے کا سیلاب تمام جھیلیں بھر گئیں لئیہ کے سولہ دہات زیرہاب ہیڈ پنجرند پر بھی پانی کی سطح مزید بلند چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی گھڑو براج پر نچلے درجے کا سیلاب پیپلز پارٹی الیکشن میں واحد اکسریتی جماعت بنے گی بلاول بھوٹوں آئندہ وزیر آزم بنیں گے سندھ میں کلین سویپ کریں گے ناسر شاہ کی نیوز کانفرنس سلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیں گے کراسٹی کے لیے مزید بستیں آ چکی نائے روڑ جلد فائنل کر لیں گے شرجیلی نام میمن موسیقی